وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْمِنُ الدَّكِرُ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ سولوہ پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سولوہ پارہ میں بیان کردہ مزامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سولوہ پارہ اس پارے میں تین حصے ہیں سورت کحف کا بقیہ حصہ نمبر دو سورت مریم مکمل نمبر تین سورت تاہا مکمل سورت کحف کے بقیہ حصے میں دو باتیں ہیں ایک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو پندرہ پارے کے آخر میں شروع ہو کر سولوے پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ حضرت موسیٰ اسلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے یہاں آپ کے ملقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی آپ نے ان سے رہنے کے اجازت مانگی انہوں نے اس شرط کے سا اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے پھر تین عجیب واقعات پیش ہے پہلے واقعے مدرہ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے ملکان نے انہیں کراہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والے انہوں نے کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقعیں پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تیسرے سوال کے بعد حضرت خیضر علیہ السلام نے جودہی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی فرمایا کشتی کا تختہ اس لئے تھوڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کاریندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گی یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا بچے کو اس لئے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کیلئے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا جس کے وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا اس لئے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا گرتی ہوئی دیوار اس لئے تعمیر کی کیونکہ وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے دیوار کے نیچے دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک ماں باپ کے یہ دو یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے نمبر دو ذلقرنین کا قصہ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے ذلقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے نمبر تین صورت مریم میں تقریباً انبیاء کرام علیم السلام کا تذکرہ ہے تین انبیاء کرام علیم السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے حضرت یحیع علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالی نے ذکرہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرما دی نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے والد کو دعوت شرک نہ کریں اللہ نے مجھے علم دیا ہے میری بات مان لیں شیطان کی بات مت مانیں وہ اللہ کا نافرمان ہے اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا باقی آٹھ انبیاء کرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ہے یا صرف نام آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت عدریس حضرت آدم اور حضرت نوع علیہ السلام نمبر تین سورة طاہہ میں تین باتیں یہ ہیں نمبر ایک تسلیہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نمبر دن حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تسلیہ رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے راتوں کو نماز میں اتنی طویل قیرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا اس لئے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا یہ تو صرف اس شخص کے لئے نصیت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو نمبر دو حضر موسیٰ اسلام کا قصہ ہے حضر موسیٰ اسلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں وہ ان کو ذہن نشین کرنے کے لئے چند انعوانات قیم کیا جا سکتے ہیں یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی دریا میں ڈالا جانا تابوت کا فیرون کو ملنا پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لئے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لٹا دینا آپ سے کپتی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو کے ساتھ سے نجات دلانا آپ کا کئی سال مدین میں رہنا اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو فیرون کے پاس جانے کا حکم فیرون کے ساتھ مععز حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ اس کا مقابلے کے لئے جادو گھروں کو جمع کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح ساہروں کا قبول ایمان راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج فیرون کا معلو لشکر تعاقب اور حلاکت اللہ کی نعمتوں کے مقابلے بنی اسرائیل کا ناشکرہ بن سامری کا بچڑا بنانا اور اسرائیلوں کی زلالت تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار حضرت حارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ یہ مختصر یہاں ذکر کیا گیا ہے نمبر تین حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا سب فرشتوں نے سجدہ گیا مگر شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بی بی کا دشمن ہے جنت میں رہو یہاں آرام ہی آرام ہے نہ تم بوکھے ہوتے ہو نہ ننگے نہ پیاسے نہ دھو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو بس فلان درخت کے قریب نہ جانا مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا یہ سولیں سپارے کا خلاصہ تھا جب آپ تراوی پڑھنے جائے کریں اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو میں ڈسکریپشن میں لنک دے دیتا ہوں آپ خود پڑھا کریں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ پانچ شے منٹ کا کلپ سن لیا کریں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا تراوی کے وقت مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ستروں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ نگے بان